بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں ایک نئے دن کے ساتھ تو آپ کو سب کو میں مشاہ مطلب کرتا ہوں پر چینل میں تو ناظرین آج کا ویلاغ کچھ مختلف ہے تو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں وہی ویلاغ مدلہ گاؤں میں آج کل آج گاس کٹیں گے تو آئیے ویلاغ شروع کرتے ہیں پہلے اگر آپ ہمارا چینل پر نہیں ہے تو ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں میرا پانی کریں لازمی اور سبسکرائب کریں ایدر وہ یہ سنھ کا گاؤں ہے مطلب یہ دریا سندھ ہے ایدر سے پانی آتا ہے وہاں سے پانی آتا ہے دریا سن سے پھر اس کا کنال ہے میروہ پھر میروہ سے ادھر سے پانی آتا ہے چھوٹے چھوٹے کنال ہیں چھوٹے چھوٹے بلکل اس کو ہم وارٹر کنال گاتے ہیں ادھر سے پانی شفٹ ہو کر آتا ہے ادھر کئی ایکر زمین آباد ہوتی ہے اس پر یہ سامنے آپ کے مسجد ہے بلکل چھوٹی سی مسجد ہے یہ گاؤں کی چھوٹی مسجد ہے لیکن ہے پرانی ادھر پانچ وقتی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن بڑی مسجد جامعہ مسجد ہے وہ بڑی مسجد ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے مطلب تھوڑا سا فاصل آئے ادھر جماعت ہوتی ہے با جماعت فائیو ٹائم ادھر جو بھی مطلب ہاری وغیر ہوتے ہیں ان کے لئے یہ مسجد بنائی گئی ہے ناظرین یہ اتاغ ہے یہاں سندھی بیٹھ کے مطلب جو لوگ بیٹھ کے ڈپ شپ لگاتے ہیں یہ ادھر سے ریت کا ٹیلیں شروع ہوتے ہیں ادھر سے مطلب شروع ہوتے ہیں جو انڈیا کا بارڈر ہے وہاں تک جاتی ہیں یہ ایریت کے ٹیلے جو ہیں وہاں تک جاتے ہیں کیونکہ یہ جو الائکہ ہے نا انڈیا کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے یہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے جس کو تھلکہ ریگستان ہم کہتے ہیں نا تھلکہ ریگستان وہ بلکل ساتھ ہی ہے اس کے لیکن یہ تو دریائے سندھ کے بلکل ساتھ یہ لگا ہے ہمارا لیکن یہ دیکھیں یہ وارٹر کی ہے وہ جا رہی ہے اسی وارٹر پر کئی اکر زمین آباد ہوتی ہے اس پر یہاں کو سامنے جا رہی ہے بلکل ریت کے ٹیلے کے نیچے بلکل کیا نظام بھائی ادھر کا یہ پانی ہے ادھر یہ چھوٹی نیچے اور یہ ٹیلے اسی جگہ سے مطلب ہوتی ہے انڈیا کے بارڈر کے جو ہوتے ہیں نا وہ ٹیلے شروع ہوتے ہیں ادھر سے ہی بس یہی پہلا پہلا ٹیلہ ادھر سے ہی ہے ادھر کی موسم جو انسی ہوتی ہے وہ بھائی خوشک بھی ہوتی ہے اور آگست میں بہت زیادہ برزات ہوتی ہے بارش ہوتی ہے ادھر ادھر کے مہینے میں ہوتی 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 ہے لیکن بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ہارٹ اسم کے علاقے ہیں اور یہ سامنے خجونوں کا باغ ہے ڈارڈن میں یہاں ہمارے علاقے میں جو خجور ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ پورے پاکستان میں ہمارے علاقے میں زیادہ خجور ہوتی ہے زیادہ یہ پانی بہر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ہاں زیادہ خجور ادھر ہوتی ہے عام بھی ہوتے ہیں لیکن خجور زیادہ ہوتی ہے اس کی پورے پاکستان میں پر کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہے در سے خجور اتنی زیادہ ہوتی ہے در تو ناظرین آپ کو التماس کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں اور اس چینل میں ہم آپ کو جو مطلب کراچی سے لے کر پاکستان لاہور تک پورے پاکستان کے جو شہر ہیں بڑے بڑے شہر ہیں چھوٹے چھوٹے شہر ہیں کسپیں ہیں گاؤں ہیں بستیاں ہیں ان کے ہم آپ کو ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے تو لازمی اس کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ہمارا بھائی ہونے کے ناتے تو آپ نے مہربانی ہوگی ان واضح ہوگی آپ کی یہ اب ہم آپ کو سندھ کا لگہ دیکھا رہے ہیں دیسٹرکیر پرمیرہ سندھ بہت اچھا نظام نظام اچھا ہے دروے سے یار ہر کسی کو اپنا اپنا کام ہوتا ہے کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے کوئی اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی